بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپائرس تھا وہی اپائرس جو خولان کو پسند کرتا تھا اور جس کے خوف سے خولان نے کلیسہ میں ایک رہبہ کے زندگی اختیار کر لی تھی اپائرس سیدھا راہب اپلیس کے پاس آیا اس کے پاس نگدی کی ایک بڑی اور بھاری چرمی تھیلی تھی جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی راہب اپلیس کے پاس آ کر اپائرس نے بڑی انکساری اور آجی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مقدس باپ کیا میں یہاں تڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی ذہمت کا باعث بن سکتا ہوں میں ایک ضروری کام سے حاضر ہوا ہوں میرا نام اپائرس ہے راہب اپلیس نے اپنے بائیں طرف خالی نشیس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بیٹو میں کلیسہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں پھر راہب اپلیس نے غور سے اپائرس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا ذرا اپنا نام تو پھر کہو اپائرس نے کلیسہ میں بیچینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میں نے اپنا نام اپائرس بتایا تھا اپائرس کی بیچین نگاہیں شاید خولان کو تلاش کر رہی تھی اپلیس راہب نے تعجب کرتے ہوئے کہا یہ نام میں نے پہلے سے سن رکھا ہے نجانے کہاں اور کس سلسلے میں ہاں مجھے یاد آ گیا کچھ روز پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور یہ کہہ کر مجھے نقطی کی ایک تیلی دیکھیا تھا کہ یہ اپائرس نے بجوائی ہے جو کلیسہ کا ایک معتقد ہے اپائرس نے جٹ کہا آپ نے ٹیک پہچانا میں وہی اپائرس ہوں اپلیس راہب نے اپنی آواز اور اپنی گفتگو میں اپائرس کے لئے اور زیادہ احترام اور شفقت پیدا کرتے ہوئے پوچھا کہو تم نے کیسے زہمت کی ہے تم جیسے لوگ کلیسہ کے لئے قابل احترام ہیں اپائرس نے ہاتھ میں پکڑی نگدی کی چرمی تیلی راہب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آج میں پھر آپ کے لئے کچھ رقم لے کر حاضر ہوا ہوں میں یہ رقم آپ کی ذات کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں آگے آپ کی مرضی اسے کلیسہ پر خرج کریں یا اپنی ذات پر راہب نے تیلی کھول کر دیکھی سنہری سکھوں پر نظر پڑتی ہی اس کے موں میں پانی بر آیا اور درزیدہ نگاہوں سے اس نے اپائرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں مجھ سے کوئی اہم کام ہے اپائرس نے مسکن بلی کا روپ دھارتے ہوئے کہا کام تو ہے لیکن کیا خبر آپ اسے کوئی اہمیت بھی دیتے ہیں یا نہیں راہب پلیس نے بے چین ہو کر کہا تم کہو تو سہی میں اپنی حدود سے باہر نکل کر تمہارا کام کروں گا اپائرس نے دیمی سی آواز میں کہا آپ کی کلیسہ میں خولان نام کی راہب آئینہ راہب نے اپنا مو اس کے قریب لاتے ہوئے پوچھا ہاں ہے کیا ہوا اسے کیا آپ جانتے ہیں وہ پہلے مسلمان تھی بعد میں نصرانی ہو گئی ہاں میں اسے اور اس کے خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں اس کا باپ سپینی اور ماں عرب ہے وہ بہت اچھی اور مخلص لڑکی ہے اپائرس نے کہا میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں لیکن اس نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا اور کلیسہ میں راہبہ ہو گئی میں اب بھی اسے پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے میری شادی ہو جائے اس سلطے میں مجھے آپ کی ایانت کی ضرورت ہے راہبہ پلیس نے سوچتے ہوئے کہا یہ کام ناممکن نہیں ہے تاہم کچھ وقت لگے گا تمہاری خاطر میں آہستہ آہستہ تمہاری طرف اسے نرم کرنا ہوگا مجھے امید ہے ایک روز وہ خود کہے گی کہ میں اپائرس سے شادی کرنے پر بخوشی رضا مند ہوں اپائرس نے خوشی اور سرور میں راہب کا گڑھنا دباتے ہوئے کہا اگر آپ نے یہ کام کر دیکھایا تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا راہبہ پلیس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے دیکھا کچھ لوگ اسے ملنے آ رہے تھے لہٰذا اس نے فوراں اپائرس سے کہا اب تم جاؤ پھر کبھی آنا کچھ لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں کسی کو اس معاملے کی خبر نہ ہونی چاہیے ورنہ میری بڑی بدنامی ہوگی کیونکہ یہ معاملہ ایک راہبہ کا ہے اور ایک راہب کی حیثیت سے میں اسے کسی کے ساتھ شادی کرنے پر مائل کرنے کا مجاز نہیں ہوں اب تم جاؤ اپائرس اٹھا ایک بیچائن نگاہ خولان کی تلاش میں اس نے کلیسہ کے اطراح میں ادھر ادھر دوڑائی پھر وہ اٹھا اور کلیسہ سے باہر نکل گیا تھا دوپہر ڈلتی جا رہی تھی گرمہ اب دم تھوڑ گیا تھا اور جاڑا اپنے پھر پیلانے لگا تھا بیس پچیس خوبصورت کشتیاں جن میں پیتل کی چوٹی چوٹی توپیں نصب تھی سمندر میں مشرق کی طرف سفر کر رہی تھی یہ کشتیاں پاپائے آزم کی تھی اور وہ اس کے لئے سپین اور فرانسے نظرانے لے کر اٹلی کی طرف جا رہی تھی کشتیوں کے بادبان پوری طرح کھولے ہوئے تھے اور ان بادبانوں پر پاپائے آزم کے مخصوص اور مقادس نشانات بنے ہوئے تھے جب یہ کشتیاں جزیرہ کارسیکہ سے چند میل مشرق کی طرف پہنچی تو اچانک سمندر میں خیردین باربروسا توفانی اور سرکر سمندری موجوں کی طرح نمودار ہوا اور ان کشتیوں کا اس نے تاقب شروع کر دیا ترغوت اس کے ساتھ نہیں تھا پاپائے آزم کی کشتیوں نے ملاح باربروسا کے جہازوں پر لہرانے والے اس علم سے اسے پہچان گئے تھے لہٰذا وہ خوفزدہ ہو کر اپنی کشتیوں کے چپو پوری تیزی سے چلاتے ہوئے باگ پڑے ہوئے تھے خیردین باربروسا کو خوفزدہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنی تھوپیں چلا کر اس پر کئی گھولے پینک دئے لیکن وہ سب بے خطا گئے اور باربروسا پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا تھا باربروسا بڑے صبر و تحمل سے ان کشتیوں کا تاقب کر رہا تھا اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھا ہوا تھا جسے وہ کم یا زیادہ نہ ہونے دے رہا تھا ایسا لگتا تھا اسے ان پر حملہ عور ہونے میں جلدی نہیں اور وہ انہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہو جہاں ان کا شکار کرنا ان کے لئے سہل اور کامیاب ہو وہ اپنے جہاز کے عرشے پر کڑا تھا تیز ہوا میں اس کی عباب پڑ پڑا رہی تھی اور اس کی نگاہیں سمندر میں دور دور تک جمع ہوئی تھی یہ تو اقب کافی دیر تک جاری رہا پاپائے آزم کے ملاح چپو چلا چلا کر اب تکاوٹ محسوس کرنے لگے تھے یہاں تک کہ جب سورج غرب ہونے کو جھکنے لگا تو ان کشتیوں کے ملاح ششدر اور دنگ رہ گئے سمندر کے اندر بیس کے قریب کشتیاں اور چند بڑے جہاز ان کا راستہ روک کر کڑے تھے وہ ترگت تھا جس نے اپنے چاتیوں کے ساتھ پاپائے آزم کی ان کشتیوں کی راہ روک لی تھی وہ اپنے جہاز کے عرشے پر کڑا تھا اس کے ہاتھ میں کمان پشت پر ترکش اور اس کے کندے پر اس کا چار پلم والا تیز بحری کلھارا تھا جسے چلانے کا فن وہ خوب جانتا تھا ایسا لگتا تھا خیردین بربروسہ اور ترغوت نے یہ کام پوری منصوبہ بندی کے تحت کیا ہو پھر سامنے کی طرف سے ترغوت اور پشت کی طرف سے خیردین نے ان کشتیوں پر حملہ کر دیا تھیروں کی تیز بارش میں مسلمان ملاح ان کشتیوں سے نزدیک ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ پاپائے آزم کی کشتیوں میں کھود گئے اور سامان سے بری ان کشتیوں کے ملاحوں کا انہوں نے قتلیاں میں شروع کر دیا تھا پاپائے آزم کی جنگی کشتیوں کے محافظ جو اطالوی نائٹ تھے اور جنہیں اپنے جنگ جو ہونے پر فخر اور اپنے ناقابل سسخیر ہونے پر گمان تھا خیردین بربروسہ اور ترغوت کے توفان اور کہرمانیت سے برپور حملوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھی ملٹے کے مہرے تصور کر رہے تھے زندگی میں پہلے کبھی ان کا ایسے ملاحوں سے واسطہ نہ پڑا تھا جنہوں نے لمحوں کے اندر ہر شئے کو عطل پتل کر کے رکھ دیا تھا شام ہونے سے قبل ہی مسلمان ملاحوں نے پاپائے آزم کی کشتیوں کے اکثر محافظوں کو موت کی گہری نیند سلا دیا جو باقی بچے انہوں نے ہتھیال ڈال دی ان ہتھیال ڈالنے والوں میں ان کشتیوں کا عطالوی امیر البحر تھا خیردین اور ترغوت نے ان جنگی قیدیوں کو اپنے جہاد اور کشتیوں کے چپو چلانے پر لگا دیا تھا پاپائے آزم کی ساری کشتیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہ الجزاری کی طرف کھوچ کر گئے تھے ایک روز اندیرے ہی اندیرے جبکہ ابھی بستیوں میں فجر کی آزانیں نہ ہوئی تھی سیوتا کے ساحل پر کوروش ایک کشتی سے اترا اس کے ساتھ چھ ملاح بھی تھے جو کشتی چلا رہے تھے کوروش نے اپنے ساتھی ملاحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم لوگ کشتی کے پاس ہی ساحل پر بیٹھو میں تمہارے لئے کھانا یہی بجباتا ہوں وہ ملاح کشتی کو کنارے سے باندھ کر ساحل پر بیٹھ گئے تھے کوروش نے آگے بڑھ کر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی اس کے گھر کا دروازہ کلنے سے قبل ہی سوالے کے گھر کا دروازہ کلا اور سوالے کا باب صدوم باہر نکلا کوروش نے آگے بڑھ کر اس سے مسافیہ کیا سوالے کی بیوی خزینہ بھی باہر آئی تھی بھوڑے صدوم نے بڑی شفقت سے پوچھا کوروش تم اکیلے ہی آئے ہو میرا بیٹا سوالے اور امیر ترغوت کہاں ہے کوروش کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گھر کا دروازہ کلا سعید اور عثمان باگتے ہوئے نکلے اور اس سے لپٹ گئے روتا اور اشتار بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی سعید اور عثمان جب علیدہ ہوئے سوالے نے پھر پوچھا تم نے بتایا نہیں بیٹھے امیر ترغوت اور میرا بیٹا تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے کوروش نے کہا میں آپ سب کو لینے آیا ہوں امیر ترغوت نے امیر خیردین بارباروسا کے ساتھ تعاون اور اعتحاد کر لیا ہے اب وہ متحدہ طور پر اسلام دشمن قوتوں کی خلاف حرکت میں آئیں گے امیر ترغوت نے اپنی رہائش مستقل طور پر الجزائر میں رکھ لی ہے وہ اور امیر خیردین پاپا آزم کی ان کشتیوں کے تعاقب میں گئے ہیں جو اس کے لئے فرانس اور سپین سے نظرانے لے کر اس کی طرف جانے والی تھی اور مجھے انہوں نے آپ لوگوں کو لانے کے لئے ادھر روانہ کر دیا ہے میں اپنے ساتھ چھ ملاہوں کی ایک کشتی لے کر آیا ہوں آپ لوگ اپنی تیاری کریں میں ملاہوں کو کھانا کھلا کر فجر کی نماز کے بعد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں روتا نے بڑی بے بسی سے کوروش کی طرف دیکھتی ہوئے بڑی آس بڑی امید پہ پوچھا کوروش بھائی کیا میں بھی اپنی ماں کے ساتھ الجزیر جاؤں گی یا مجھے یہی رہنا ہوگا کوروش نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ اور روتا کے سر پر خات رکھتے ہوئے کہا مجھے اس طرف روانہ کرنے سے قبل امیر ترغوت نے تمہیں ساتھ لانے کی بار بار تاقید کی تھی اب تم خود ہی جان لو تمہاری کس قدر اہمیت ہے روتا کے لبوں پر دلفرے مسکرہت پھیل گئی تھی گھر کا دروازہ بند کر کے وہ کوروش اشتار ساتھ اور عثمان کے پیچھے مسرور و شادہ اپنی ماں کی طرف جا رہی تھی ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو جب خبر ہوئی کہ بار باروسا اور ترغوت نے اس کے ان جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے جو سونا چاندی اور اناج لے کر نئی دنیا سے ہسپانیہ آ رہے تھے اس پر وہ آگ بگولہ ہو گیا اور پھر چند ہی روز بعد جب خیر الدین اور ترغوت نے پاپائے آزم کی کشتیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور پاپائے آزم نے اس سے سفارش کی کہ سمندر کے اندر ان مسلمان ملاحوں کی سرکوبی کی جائے تو چارلس فوراں خرکت میں آیا اس نے فوراں ججیرہ مالٹا کے مذہبی نائٹوں کو ایک حکم نامہ بیجا یہ مسلمان ملاح چونکہ سمندر میں تمہارے قرب و جوار میں منڈلاتے رہتے ہیں لہٰذا ان پر حملے شروع کر کے انہیں سمندر کے یورپی حصے سے باہر نکال دو مالٹا کے نائٹ فوراں اس مہم پر روانہ ہو گئے اس لئے کہ وہ چارلس کو اپنا سرپرست عمر بھی تصور کرتے تھے کیونکہ چارلس ان کی مالی امداد کرنے کے علاوہ انہیں ہتھیار میں مہیا کرتا تھا اس کے علاوہ جب سلطان سلیمان نے جزیرہ روڈس فتح کیا تھا تو وہاں سے بے گرخ ہونے والے نائٹوں کو چارلس نے ہی مالٹا میں آباد کیا تھا اور پھر یہ نائٹ مذہبی جنونیت تھے انہوں نے سمندر کے اندر خیردین باربروسہ اور ترغوت کی خلاف محاص آرائی کو مقدس جنگ کا نام دیا اور اپنی جنگی کرشتیاں اور جہاز لے کر وہ اس مہم پر نکل کڑے ہوئے جزیرہ سسلی کے جنوب میں چکر لگاتے ہوئے وہ شمال کی طرف بڑے تھے جس وقت مالٹا کی یہ نائٹ خیردین اور ترغوت کے خلاف نکلے اس وقت وہ دونوں کھولے سمندر میں حسپانوی چاپاماروں کا پیچھا کر رہے تھے یہ حسپانوی چاپامار ایک عرصے سے سمندر میں ان مسلمان قافلوں کو لوٹنے کا پیشہ کرتے تھے جو حجرت کر کے حسپانیہ سے افریقہ کی طرف جاتے تھے یہی وہ چاپامار تھے جن سے خیردین باربروسہ اور ترغوت حسپانیوں مسلمانوں کو بچا کر افریقہ لانے کا فرض ادا کرتے تھے مالٹا کی نائٹو نے بھی خیردین باربروسہ اور ترغوت کا کھوج لگا لیا اور اب وہ ان کے تاقب میں لگ گئے تھے کھولے سمندر میں اب صورتحال پیچیدہ ہو گئی تھی حسپانوی چاپامار سارڈینیا کی جنوبی بندرگاہ غازی سے روانہ ہو کر حسپانیہ کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن کھولے سمندر میں جب انہوں نے خیردین اور ترغوت کے جہازوں کو دیکھ لیا تو وہ ایسے بدحواس ہوئے کہ مغرب کی طرف حسپانیہ جانے کے بجائے وہ مڑے اور مصر کی طرف باکڑے ہوئے خیردین باربروسہ اور ترغوت نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ ان کے تاقب میں لگ گئے تھے دوسری طرف مناسب فاصلہ رکھ کر مالٹا کی نائٹ خیردین کا تاقب کر رہے تھے سمندر کے اندر بحری آوارہ گردوں کی طرح گھومنے والے خیردین اور ترغوت کی جاسوس انہیں یہ اعتلاع کر چکے تھے کہ مالٹا کی نائٹ ان کے تاقب میں ہیں لہٰذا ان دونوں نے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا جس وقت وہ سسلی کے شمال اور اٹلی کے مغرب میں چھوٹے سے غیر آباد جزیرے استیکہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا آدھی حصے کے ساتھ خیردین اور سنان نے حسپانوی چاپاماروں کا تاقب جاری رکھا جبکہ دوسرے آدھی لشکر کے ساتھ ترخوت اور سوالے جزیرہ استیکہ کی ویران اور غیر آباد چٹانوں کے اندر چھپ گئے تھے غیر آباد جزیرہ استیکہ سے تھوڑی ہی دور آکے جا کر خیردین بربروں سا حسپانوی چاپاماروں پر حملہ آبر ہو گیا تھا اپنے پہلے ہی زوردار حملے میں خیردین نے دشمن کی رگ و پہ میں خوف و ویشت اتار کر رکھتی تھی حسپانوی چاپامار جو برسوں سے اندلس سے ہنجرت کرنے والے مسلمانوں کے لئے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے لیکن خیردین بربروں سا اپنے ملاحوں کے ساتھ شوق کے ایسے ادراک اور جذب کی ایسی میراج کے ساتھ حملہ آبر ہوا تھا کہ اس نے توڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد ان بحری قذاکوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور ان کے جہازوں اور کشتیوں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا مارٹا کی نیٹ جو مذہبی جنونیہ مشہور تھے اپنی دن میں اپنی جنگی کشتیوں میں مسلمانوں کے تاکب میں لگے ہوئے تھے یہ وہی نائٹ تھے جو جزیرہ روڈس کے رہنے والے تھے سلطان سلیمان نے جب جزیرہ روڈس ان نیٹوں سے فتح کر لیا تو یہ وہاں سے نکھ کر کریٹ میں رہنے لگے پھر ہسپانے کے باشا چارلس نے انہیں مستخیل طور پر جزیرہ مارٹا میں آباد کر دیا تھا مارٹا کی ان جنگی کشتیوں کا سالار وہ روڈس کا مارتی ننگو تھا جو یورپ میں ناقابل تسخیر مشہور تھا جب یہ نائٹ جزیرہ اسدیکہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو ترغود اور سالے اپنی کمین گاہ سے نکلے اور مارٹا کی ان نائٹوں پر ٹوٹ پڑے تھے ویران جزیرہ اسدیکہ کے پاس سمندر میں ایک خشر برپا ہو گیا تھا نائٹ ابھی تک مطمئن تھے اس خیال کے تحت کہ وہ مسلمانوں کی اس توڑی سی تعداد اور ان کی چند کشتیوں اور جہازوں پر بہت جلد قابل پھالیں گے اور جب اپنی کارگزاری کی اطلاع چارلس کو کریں گے تو وہ ان کے لئے اور زیادہ مرآت کا اعلان کر دے گا لیکن جلد ہی ان نائٹوں کی یہ غلط فہمی ناؤمیدی میں بدلنے لگی جب ترغود نے اپنا بحری کلھارا گھما گھما کر چار سرکردہ نائٹوں کو ڈھیر کر دیا تھا تو مسلمان ملاح بی پر گئے عجیب سے پور اشار وجد اور فیضان کی عالم میں نائٹوں کی جنگی کشتیوں کے اندر توفان کڑا کرنے لگے تھے سہرا کی ریتلی زمین پر سونے والے عرب اور ترک اطلس و سمور میں بسر کرنے والے نائٹوں کو جنگ کی سارے آداب لڑائی کی سارے گر بولانے لگے تھے مالٹا کی نائٹ جو اپنی سرکشی خونخواری اور جنگجو طبیعت میں مشہور تھے اس وقت اور زیادہ بوکلا گئے جب مسلمان ملاح ترغود اور سوالے کی کرکردگی میں ان کی کشتیوں میں کھوت کھوت کر خملہ آور ہونے لگے تھے اپنی توفانی طاقت میں ترغود اپنی لشکر کے ایسا اس طرح دشمن پر وارد ہو رہا تھا جیسے اقبہ کا بیانک عذاب کسی سیاہ دل بخیل اور کمینی فطرت کے موزی پر نازل ہوتا ہے تھوڑی دیر کی اور جنگ کے بعد ترغود نے دشمن پر قابو پا لیا نائٹو کی اکثریت کو قتل کر دیا گیا جو باقی بچے انہوں نے ہتھیار ڈال کر آمان طلب کر لی ان میں ان کا کمانڈر مارت نانگو بھی شامل تھا ترغود نے مارت نانگو اور ان کے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا پارک ہو کر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ترغود اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ استیکہ کے پاس کڑا تھا خیر الدین اپنی کرشتی کو ترغود کی کرشتی کے پاس لے گیا اور اپنی کرشتی سے نکل کر اس نے ترغود کی کرشتی میں آتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکرہت میں پوچھا اے میرے بھائی لگتا ہے تم اپنے کام سے فارق ہو چکے ہو ترغود نے بھی خیر الدین کے قریب آتے ہوئے کہا آپ کا اندازہ درست ہے میں نے نیٹو کی اکثریت کو قتل کر دیا ہے اور جو باقی بچے ہیں ان کو میں نے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے جہازوں اور کشتیوں کے چپو چلانے پر بٹھا دیا ہے خیر الدین نے اپنے بازو پیلا کر ترغود کو گلے لگاتے ہوئے کہا بخدا مجھے امید تھی تم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو گے اب ہماری بحر قوت میں خوب اضافہ ہو گیا ہے اب ہم جزیرہ الجیر پر حملہ کریں گے اور اسے ہسپانیوں کے چونگل سے چھڑا کر اسے اپنا بحری مسکن بنا کر ہسپانی حکومت کے خلاف اپنی یلغار اور ترکتاس کو اور تیز کر دیں گے مالٹا کی نیٹوں کا کماندار کہاں ہے میں اسے دیکھنا پسند کروں گا ترغود نے اپنی کشتی کے ملاہوں کو کشتی چلانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کو اس کے پاس لے کر چلتا ہوں ترغود کی کشتی ایک جہاز کے پاس آ رکی پھر وہ خیردین بربروسہ کو لے کر اس جہاز پر چھڑ گیا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے مارتی ننگو کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا یہ مارتی ننگو ہے سابقہ روڈس کا نائب حکمران خیردین بربروسہ نے مارتی ننگو کو مخاطب کر کے پوچھا تمہارا گرینڈ ماسٹر لیل آرم کہاں ہے کاش وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوتا تو ہم اس کا بھی یہی حشر کرتے مارتی ننگو نے کہا وہ بڑا ہو چکا ہے اور جنگ کے قابل نہیں رہا کیا میں جان سکوں گا کہ تم دونوں کون ہو تاکہ مجھے علم ہو کہ میں نے کس سے حضیمت اٹھائی ہے ترغوت نے کہا میں ترغوت ہوں اور یہ میرے امیر خیردین بربروسہ ہیں مارتی ننگو چند لمحوں تک بڑے غور اور حیرت و تعجب کے ساتھ کبھی خیردین بربروسہ اور کبھی ترغوت کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کسی قدر پرسکون آواز میں کہا اب میں مطمئن ہوں کہ میں نے کسی گمنام اور کم حیثیت کے ملح سے شکست نہیں کھائی پھر مارتی ننگو نے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آج میں ان حسپانوی وینسی پورتگالی اور اطالوی ملحوں کی خیالات کی تعاید کرتا ہوں جو تمہیں سمندر کا دیوتا اور تمہارے امیر خیردین بربروسہ کو بحری بدروخ کہہ کر یاد کرتے ہیں خیردین بربروسہ نے ہلکی ہلکی مسکرہت میں مارتی ننگو سے پوچھا تم نے کیا سمجھ کر سمندر کے اس حصے میں ہمارا تعاقب کیا تھا یاد رکھو ہسپانیہ میں میری قوم کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے ہم ان سمندروں میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہسپانیہ کے باسراد چارلس کی دل آزاری کا باعث ہو تم بھی مالٹا کے نیٹو سے جا کر کہنا کہ ان سمندروں میں ہمارے ساتھ رزم آرائی نہ کریں ورنہ مالٹا میں ہم ان کی حالت اس سے بھی بتر کر دیں گے جو میرے مخترم اور عظیم سلطان سلیمان نے جزیرہ روڈس میں ان کی کی تھی مارتی ننگو نے غور سے خیرودین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں واقعی عظیم ہو میں نے میدان جنگ میں صرف دوبارہ حظیمت اٹھائی ہے ایک بار روڈس میں سلطان سلیمان کے حراب لشکر کے سالار اعلام کے ہاتھوں اور دوسری بار اس ترغوت سے جسے اس کے سمندری رقیب سمندر کا دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں ترغوت نے فخریہ انداج میں کہا وہ میرا مخترم اور بڑا بائی تھا آہ وہ ایک جنگ میں کام آ چکا ہے وہ میرے لئے باپ کی طرح شفیق اور ماں کی طرح نرم رو تھا کاش اس کا سایہ میرے سر پر قائم رہتا مارتی ننگو نے متاثر ہوتے ہوئے اپنی گہری اور باری آواز میں کہا قسم یسو ناصری کی تم نے ہمیں شکست دے کر اپنی شجاعت کا حق ادا کر دیا ہے تم اپنے بڑے بائی اعلام ہی کی طرح جفاکش بے دل اور زندہ دل ہو کاش میرے ساتھوں میں سے بھی کوئی تم جیسا ہوتا مارتی ننگو جب خاموش ہوا تو خیردین نے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو اس بے ابا جزیر اسٹیکہ کے پاس سے کوچ کا حکم دے دیا تھا